اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں اسپرم کاؤنٹس بڑھانے کے اوپر یعنی جن لوگوں نے بہت ساری چیزیں استعمال کر لیے بہت ساری دوائیں استعمال کر لیے وہ اپنا اسپرم کاؤنٹس کیسے بڑھائیں تو اس کے اوپر یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کے اندر میں سارے لوجکز بتاؤں گا اور کیا پریس کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے وہ سب چیز اس کے اندر شامل ہے تو ویڈیو پوری لاسٹر دیں گے تو ہمارے اسپرم کاؤنٹس کتنے ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہمارے اسپرم کاؤنٹس ہونا چاہیے ایک ایمیل اگر ہمارا سمن نکلا ہے تو ایک ایمیل سمن کے اندر ہمارا پندہ میلین اسپرم کاؤنٹس ہونا چاہیے یعنی پندہ میلین سے کم ہے تو ہم دکت کے اندر آ جاتے ہیں اور پندہ میلین سے اوپر کتنا بیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبی سو دو سو اتنے تک ہو سکتے ہیں ہمارے اس کی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر پندہ میلین سے کم ہے ایک امیل کے اندر تو دکت کا وائز بنتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو اس کے اندر کیا استعمال کرنا وہ سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک لوجک میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آخر اس پرم کاؤنٹس ہمارا کس طریقے سے بڑھتا ہے کس طریقے سے کم ہو جاتا ہے تو یہ لوجک سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے اندر پورا سسٹم وہ ہے صرف آپ کا ٹیسٹس جو آپ کا اس پرم کاؤنٹس بڑھاتا ہے تو یہ ٹیسٹس کا کیا رول ہے اس کے اندر سمجھتے ہیں ہمارا پورا یہ جسم ہے اور جسم کے اندر ٹیسٹس ہے لیکن قدرت نے اس کو اندر نہیں دیا باڈی کے اس کو باڈی کے بہار رکھا ہے کیونکہ ٹیمپریچر جو باڈی کا ہے وہ تھرٹی سیون ہے اور جو ٹیسٹس کا ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی فائیو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ٹیسٹس کا ٹیمپریچر اگر زیادہ ہوگا تو وہ ہمارے سپرم کاؤنٹس کو کل کرے گا مار دے گا ختم کرے گا اس لیے ٹیسٹس جو ہے کبھی آپ دیکھتے ہوں گے لٹ کے ہوئے ہیں کبھی دیکھیں گے اوپر چپکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے جب ہمارے ٹیسٹس کا ٹیمپریچر 35 سے کم ہو جاتا ہے 35 سے کم ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹیمپریچر بڑھانے کی نہیں ہے سیدھا باڈی پہ اٹیچ ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے اوپر جا کے تاکہ وہ اپنے باڈی سے ٹیمپریچر لے سکے یعنی پورا 35 کر سکے اور جب اس کا ٹیمپریچر پورا مکمل ہو جاتا ہے تو واپسی وہ لٹک جاتا ہے اس نے یہ دیکھا گیا ہے جن لوگوں کا زیادہ بیٹھتے ہیں زیادہ ایکسسائز کرتے ہیں زیادہ محنت والے کام کرتے ہیں تو ان کا جو یہ جو آپ کا انڈر وی ہے جہاں پہنتے ہیں یہ جگہ بہت زیادہ پسینے میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ یہاں بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے پسینہ آ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیے بہت زیادہ کل کر رہا ہے جن لوگوں کو بڑھانا ہے وہ اس چیز کا خاص طور سے دھیان لکھیں کہ زیادہ بیٹھنے والا زیادہ محنت والا کام سے آپ بچنا پڑے گا اور اپنے ٹیسٹس کا ٹیمپریچر زیادہ تر جتنا کم رکھیں گے اتنا آپ کا بڑھے گا تو اس کے اندر کرنا کیا ہے پہلے نمبر پر اپنے ٹیسٹس کو تھنڈا رکھنے کی کوشش کھریے کیونکہ یہ سپم کاؤنٹ سو آپ کے بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھے گئے کہ اس کے موٹیلیٹی کتنی موٹیلیٹی بولتے ہیں اس کے مومنٹ یعنی وہ سیدھا بلکل تیر کی طریقے سے جا رہا ہے یا الٹے سیدھے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو جتنے موٹیلیٹی آپ کے ہائی ہوگی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے پھر دیکھی جاتے ہیں مورفالوجی یعنی اس کے نیک ہے اس کا ہیڈ ہے اس کے ٹیل ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتے ہیں یعنی اس کے بناوٹ بلکل پرفیکٹ ہے یا نہیں جتنی زیادہ مورفالوجی آئے گی اس کے اندر اتنا زیادہ بہتر ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں سپرم کاؤنٹس بڑھنے کے بعد آگے بچہ پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کل ملاکہ یہ پورا مسئلہ ہے اب ہم جانتے ہیں کہ آخر پہلے نقصے کے اوپر ہم آتے ہیں کہ نقصہ ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیے پھر آگے بات کریں گے ایسا ہے اس کے اندر ہماری کچھ چیزیں ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو میرا نقصہ نہیں ہے یہ بہت پرانا نقصہ ہے کیونکہ نقصہ اس کے اندر کیا چلے گا کہ گرم اور تر مجاز کا نقصہ چلے گا جتنا گرم تر مجاز ہوگا تر جو ہے گرم تر خون کا مجاز ہوتا وہی مجاز نقصے کا ہونا چاہیے جس سے کیا ہے آپ کا اس پرم کاؤنٹ بڑے اور تری کی وجہ سے آپ کے اندر تری بڑے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر ہے آپ کی ہری الائچی ٹھیک ہے چھوٹی والی اور یہ سفید موسلی ہوگئی اور یہ آپ کا ستاور ستاور آپ جانتے ہوں گے لبی لبی شاکھے جیسی ہوتی ہیں تو میں نے اس کو پسوا کر رکھتا ہوں اپنے پاس کیونکہ اس کو پسوا لینے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بار بار پیسنا پڑتا ہے اس کو تو یہ ایسا بلکل ٹائٹ ہو جائے گا تو پسا ہوا ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا اور آپ اس کو دوبارہ پیسے گئے تو دوبارہ سے پورٹر بن جاتا ہے یہ ستاور لینا ہے آپ کو اور ساتھ میں یہ سالم پنجا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ سالم پنجا اصل والا لیں گے اس کے اندر دیکھیں آپ یہ کلیے جیسا گلاب میں کلیے لگی ہوتی ہے ویسے اس میں کلیے لگی ہوتی ہے یہ اصل کہلاتا ہے ٹھیک ہے کلر بھی اس کا سیم یہی ہونا چاہیے اور سالم مشری بھی بلکل ایسی ہوتی ہے اس کا بھی کلر یہ ہوگا کلیے لگی ہوتی ہے ایسی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کلیاں لگی ہوئی ہیں تو بلکل ایسی سالم مشری آپ کو لینا ساتھ میں آپ کو لینا ہے اس سب گول کی بھوسی کوئی سی بھی لے لیے آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی ہو یا کھلی بھی لینا چاہیے تو اس سب گول کی بھوسی لینا ہے یعنی اس کا جو حسک ہوتی ہے وہ لینا ہے اور ساتھ میں میرے پاس اس سمیں مغز بلونا نہیں ہے تو اس میں مغز بنولا یعنی کارٹن سیڈز ہوتے ہیں گریم کلر میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے اندر دالنا ہے تو ان سب چیزوں کو ایک سی کوئنٹیٹی کے اندر یعنی پچاس گرام پچاس گرام پچاس گرام کر کے سارا ایک سی کوئنٹیٹی آپ لے لیں گے یا سن سو سو گرام لینے چاہے تو اتنا لے لیں اگر آپ اس چیز کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں باریک پیسنے کے بعد جتنا باریک پیسہ ہوگا اتنا زیادہ یہ اثر کرے گا تو آپ نے پیس کا اپنے پاس رکھ لیا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم پانچ سے سات گرام صبح نہار مو ایک گلاس دودھ کے ساتھ گرم دودھ کریں گے اس کے اندر آپ پانچ گرام سے سات گرام ڈالیں گے جب یہ پھول جائے تو آپ اس کو لے سکتے ہو اور ویسے بھی اگر کھیر بنا کے لینے چاہے یہ آپ کا نقصہ ہے آپ اس کو ایک مہینہ استعمال کریں ایک مہینے کے بعد آپ ریپورٹ کرائیں ریپورٹ کے اندر اگر آپ کے سپم کاؤنٹس بڑے ہوئے آتے تو آپ اپنے ریشیو لگا لیے کہ میں نے ایک مہینہ دوا کھائی تو میرے سپم کاؤنٹس اتنے بڑے تو اس کو آپ کو پتہ چل جگہ ریشیو کے حساب سے کہ اگر اتنے دن اور دوا کھاتا ہو تو میرے اتنے سپم کاؤنٹس کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے کمپلیٹ کور ہو جائیں گے تو یہ ہے کل ملا کے نقصہ وہ آپ نے سمجھ لیے کیا ہے کیا کیسے کھانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہم کہ ہم نے اپنے سپم کاؤنٹس بڑھا رہے ہیں لیکن یہ کم ہوتے کیوں ہیں اب اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں یہ کم ہونے کی اس کے کچھ وجہ یہ ہے کہ آپ زیادہ ایکسرسائز اندر بن جانا ہے یہ بھی اس پم کاؤنٹس کو بہت تیزی کے ساتھ ڈائیٹ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نقصے کا استعمال نہیں کرنا ہے ویڈیو میں بات آ جاتی ہے اس کے اندر زیادہ جنگ فوڈ کھانا باہر کے الٹی سیدھی چیزیں کھانا اس کے وجہ سے اس پرم کاؤنٹ ڈائیٹ ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پہ یہ کہ آپ تیز گرم مسالے والی گرم مجاز کے چیزیں کھاتے ہیں زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے بھی تہذابیت ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے اس پرم کاؤنٹ ساپ کے ڈائیٹ کرتی ہے زیادہ الکوہل لینا اور زیادہ زیادہ آپ سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں گھٹکے وغیرہ یہ کھانا اس کی وجہ سے اس پرم کاؤنٹ ساپ کے ڈائیٹ ہوتے جب تک پس سیل نورمن نہیں ہوں گے یعنی دو سے تین تین سے چار ہی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن کم سے تین سے چار تک تو نورمن رہنا چاہیے اگر اتنے آپ کے پس سیل ہو جاتے ہیں تو یہ نقصہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پس سیل بہت زارہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ پس سیل والی میری ویڈیو دیکھئے تو آپ اپنا پس سیل کو کم کریے اس کے بعد ہی اس چیز کا علاج کرے جائے گا جب تک آپ کے پس سیل نورمن نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک پس سیل نورمن نہیں ہوتے تب تک آپ کا اس پرم کاؤنٹس نہیں بڑھتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں اس سمیں موسم ایسا چل لیا ہے کہ سبزی کا جوز وغیرہ ہے اور نہیں ہے تو آپ سبزیا کھا سکتے ہیں اس کے اندر سبزی کا جوز لینا چاہے تو بیٹر رہے گا اس کے اندر پالک لے سکتے ہیں کیونکہ بلیٹ فلو بہت زیادہ بڑھاتا ہے گاجر لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر سیب لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر جو اوٹس کا پیکٹس آتا ہے اوٹس کا پیکٹس وہ آپ اس کے اندر اوٹس کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے ٹیس آسیڈال لیویل پانی آپ پیائیں گے اتنی گرمی نکل کے باہر کو جائے گی ٹھیک ہے تو پانی کا سیون تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے زیتون کے تیل کا سیون کر سکتے ہیں وہ کیسے کرا جائے گا جو بھی آپ کے گھر میں کھانا بننا ہے تو اس کو پر آئیل آ جاتا ہے اس آئیل کو ہٹا دیے بلکل اس کی جگہ ایک چمز زیتون کا تیل دا سکتے ہیں اس کھانے کے اندر وہ آپ کھا سکتے ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں ارد کی ڈال سفید والی ارد کی ڈال ثابوت والی یہ آپ کھائیں گے تو اس پر مکان بہت زیادہ تیزی سے بڑھیں گے قبض کو نہ ہونے دے اگر قبض ہوگا تو گرمی زیادہ بڑھے گی تیزابیت بھی بڑھے گی گیس بھی بنے گی تو اس پر مکان جب بھی ڈیڈ ہونے کی آشنکہ ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ کو خاص طور سے دھیان لکھنا ہے باقی آپ کل ملا کے یہ کریں کوئی نہ کوئی ایک ایکسرسائز ایسی کریں جو آپ کے لیگ والی ایکسرسائز ہو یعنی جیسے جاغنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا پھر اٹھک بیٹھک جو ہم لگاتے ہیں وہ ہونا چاہیے یعنی لیگ پریس ہوگا ہے کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جو آپ کے پیروں کی ایکسرسائز ہو کیونکہ جتنی ہم پیروں کی ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا ہمارا ٹیسٹ آسٹی رول لیول بوسٹ ہوتا ہے اتنا ہی ہمارا سپرم کاؤنٹس بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیز کا دھیان لکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ گرم گرمی سے بچائیں گرمی سے بچائیں تھنڈے میں رہیں تھنڈے پانی سنائیں اور ان چیزوں کا استعمال کریں باقی یہ بہت زبردست نقصہ ہے آپ کا اس پرمکانٹس بڑھانے کے لیے باقی اسلام علیکم اللہ حافظ